دیکھیں خدیر کی جو معروف آیت ہے اے رسول پہنچا دیجئے خود اس آیت میں بے شمار مقاب ہے اوفیشل امنے سے بکارہ اللہ سبحانہ وتعالی یا اے رسول اس لیے کہ سرکاری کامتہ ہے یہ اوفیشل سرکاری کامتہ ہے یہاں پر یہ کسی خاندان کا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے داماد کو معین کر دینا ہے یہاں رسول اپنے داماد کو معین نہیں کیا یہاں اللہ کے ولی کو معین کیا اس لیے یاسین کہنے نہیں بکارا ہے حضور ہیں یاسین اے سید و سردار تاہا اے طیب و تاہر یا ایوہ المتحمل یا ایوہ المدنصر اے چادر کے اوڑنے والے اے گنبل کے اوڑنے والے اس سب ہے حضور لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ نے اتنا خاص پروٹوکول رکھا ہے یہاں پر بکاتے ہیں یہاں خอ رسول ہے اے رسول بللل پہنچا دی سب مثل یہاں پر پہلے آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا پہلے ہی نازل ہو چکا پہلے ہی نازل ہو چکا ہے اسے ابت تسامنے میں آ چکی ہے کہ حضور کو پہلے ہی بردایات جا چکا ہے حضور کو کالوں مرهار سنو ہے یہ تو غدیر میں اسی لئے میں نے ارس کیا تھا اس دن کہ قدیر ایجادِ ولایت کا نام نہیں ہے قدیر اظہارِ ولایت کا نام ہے اس دن ولایت ایجاد نہیں ہو رہی ہے اس دن ولایت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کی طریقہ یہ جمعہ ہے کہ ملد ماں انزلہ علیہ کا میں رب دکٹ آپ پہنچا دیجئے جو پہلے ہی نازل ہو چکا اور میں نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ لاسٹ جب ایک سال ہو گیا اسے اس بات کو تفصیل سے پیش کیا تھا زیادہ اسے دوراؤں گا نہیں لیکن آپ کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے اور بات سامین ہو سکتا ہے نہیں جو موجود ہو سورہ بن نجم کی ابتدائی تسایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بن نجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما طوا وما ینتق عن الہوا انہو اللہ وحیو یوحا علمہ شرید القوة دو مرد فستو وہو بالعفق الاعلا ثم دنا فتتل فکانتا بقوسیں او ادنا فا اوحا الہردہی ما اوحا نجم اذا ہوا ستارے کی قسم جب وہ دھوٹا ما ظل صاحبكم وما طوا جب اے رسول آپ نہ کبھی گمرا ہوئے نہ کبھی آپ کے ذہن سے کوئی بات نہیں لی یعنی آپ نہ کبھی بھولے نہ کبھی گمرا ہوئے ما ظل صاحبكم وما طوا مما ینتق عن الہوا آپ تو اپنی خواہشات نفس سے بات ہی نہیں کرتے این ہوا اللہ وحی و یوہا یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے این ہوا اللہ وحی و یوہا یہ جو بھی ہے اللہ کی جانب سے وحی ہے اللہ ماہو شدید الخوا کہ رسول کو ایک بہت شدید طاقت والے نے تعلیم دی ہے اللہ نے اپنے آپ کے لئے کہا اللہ ماہو شدید الخوا جو بہت شدید طاقت والا ہے اس نے یہ وحی تعلیم دی ہے وہوا بالعفق الاعلا جبکہ آپ عالق ترین افق پر موجود تھے اس کے بعد آپ تریب ہوئے اور چھوکے اور اتنے چھوکے کہ دو کمان اور اس سے کب کا فاصلہ ترہ گیا یہ نو آیتیں ہو گئی فاہیابر بلا تفریر بلا پسل فاہوحا پورا اللہ نے وحی کی ادا عبدی اپنے بندے کے طرف ماہوحا جو بھی وحی کی رحمہ اللہ علیہ السلام رحمہ اللہ علیہ السلام رحمہ اللہ علیہ السلام کیونکہ یعنی یہ تو یہ وہ بات ہوگی کہ آپ نے کہا کسی کو کہ میں ایک جگہہ کھانے پر جیہا تھا تو بہت بہترین انتظام تھا اور بہت بھی اچھا کھانا تھا اور چار طرح کی ڈشیس موجود تھیں اور کھاتے کھاتے دل یعنی پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا بھئی کیا تھا کھا کچھو بھی کھانا تھا اتنی رب کی دستان دلانے کے بعد یعنی ستاری کی قزن جب وہ ٹوٹا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس پر بلایا اور یہ تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہی علاہی نازل نہ ہو جائے اور اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کرتی ہے اور حبیب چھوکے اور اتنا چھوکے کہ تو کمان اور اس سے کم کا پاسدر رہ گیا فَاَوْحَا وَسْنَ وَحِي کی الْعَبْدِ اپنے بندے کی طرف کیا وحی کی مَا اَوْحَا جو بھی وحی کی یعنی یہ کیا اندر فَاَوْحَا الْعَبْدِ ہی مَا اَوْحَا اور اس میں خاص بات ہے ایک بہت خاص بات ہے اس میں وحی کس کے ذریع سے نازل ہوتی تھی جبنی کے ذریعے سے یہاں جبنی کا ذکر بھی نہیں فَاَوْحَا اللَّهَنَ وَحِي کی الْعَبْدِ اپنے بندے کی طرف مَا اَوْحَا جو بھی وحی کی ایک اور آسان نزال دے محشیٰ جی بھی تشریف فرمائے میری ان سے پہ بات ہو رہی تھی تو پی ایس بی کے پریزیڈنٹ اور پی ایس بی کے ریزیڈنٹ مولانا کوئی بات کر رہے تھے ہماری بات خاتم میں آپ آپ اس میں بات کر رہے تھے کسی نے اس سے آکے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے جا جی میں نے کہا جو بھی بات کر رہے تھے اچھا پھر جب صحیح موقع آیا تو میں ایک فسوک ممبر پر تھا ہاں 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 اور میں تھا مکر پر تو میں نے کہا کہ وہ جو بات کہی ہی نا اسے میں پہنچا رہا ہوں یا انہوں نے مجھ سے ریکمیس کرتی کہ آپ کو پہنچا دیجئے جو آپ کو بتایا رہا تھا نہیں جب یہ القناعہ افضل من السلاح کا عربی میں کہتے ہیں قناعیتاً بات کرنا اس میں زیادہ فساد و بلاغت ہوتی ہے تو میں تو قناعیتاً بات کر رہا ہوں نا تو وَأَوْحَا إِلَا عَقْدِهِ مَا أَوْحَا ایک خاص وحی تھی جو اللہ نے اپنے بندے کی طرف کی تھی اور بدلانے کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہا مَا أَوْحَا جو بھی وحی کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو کہا یا ایوہ رسول برلغ ما حنزر علیکم ربک اے رسول آپ پہنچا دیجئے اسے جو پہلے ہی آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت میں کوئی کام ہی انجام نہ دیا یہاں میرے ساتھ جشن کو منانے آئے میں جملے کو سنیں اے رسول اے پاس پروردگار تیرے حبیب نے کیا اسی بات تھی جو اب تک نہیں پہنچائی جو تمہیں یہ تمہیں کہہ دیا ساتھ میں میں تمہیں کہا نماز پہنچاؤ اس نے پہنچا دی روزہ پہنچاؤ پہنچا دی حد پہنچا دی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچایا یہ کبھی ہوتا ہی ہے پارسی کا محابرہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے یہ کہا اپنے حبیب کو کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا مسلمانوں کو سمجھا کہتا اللہ کہ میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا تم سمجھ لو اسے نہ پہنچایا اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تاکہ ہم مان لیں اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا اور آگے بردر کہتو تاکہ خدیب پہ سن لے یہ نہ پڑھا اور سامے پہ سن لے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا خیم پہنچا ہم پہنچا روح آجی ہے آج جقین فرمائی ہم remembers ساتھی طور پر میں بہت زیادہ خوش ہوں کیوں اس لئے کے وقت پر تحمیل شروع ہو گئی مجھے مجمع سے مصدر نہیں ہوتا مجھے یہ کہ وقت پر تحمیل شروع ہوتا ہے اس سے مجھے زیادہ دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور ماشاء اللہ تو مومنین بھی ایک مناسب محکول تاجات نترشیر لات چکے اور کیجئے گا میں ساتھ کہ کہ اگر یہ نہ پہنچا ہے تو اتنا پہنچا ہے ہم ظاہرے حضور نے پہنچانا ہی پہنچانا اس بات کو یہ جملہ نہ بھی ہے تب بھی پہنچانا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لئے کم بھی کہ تم سمجھ جاؤں حضور نے آپ جو کافلے کے ساتھ سیارت کر چکے ہیں انہیں بہت اچھا ایسپیرنس ہوگا پچاس لوگوں کا بھی کافلہ ہونا تو ایک ساتھ چلانا کتنا مشکل ہوئی میں کبھی ایک ساتھ پیچھے رہے گا دوزہ پیچھے رہے گا کبھی کسی کا ویٹ کرو کسی کا ویٹ کرو ہوتا ہے نا پچاس لوگوں کی قابلہ ہے حضور کا کافلہ کتنا ہے سوال اللہ کی قابلے کو روکا کیسے جائے عدیم کی قابلے کا بریک کیا تھا حضور نے کیا چاہ کے رکھوایا اپنے حساب سے کہا جاؤ آگے جا کر اعلان کرتے رہو کیا کہتے رہو کہتے رہو ہی علا خیر العمل احمد کے سلام بیدے محمد اور اسی دن سے یہ جملہ اعزان میں شامل کیا گیا ہے کیوں؟ تاکہ جب معزن گلدست اعزان پر اعزان دے رہا ہو تو اللہ اکبر اس کے بعد کہ اشہدو اللہ اللہ بلاللہ اس کے بعد کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ چائے نابی کہے اشہدو انہ علی ان ولی اللہ علیہ علیہ خیر الرمل پر پہنچے تو علی کی برائت تو نماز کا میاں راہے ترال بیس محمد بلانترین سلام اللہ لیکن سلام ترال بیس محمد بلانترین سلام اللہ اس کے بعد حضورﷺ نے ایک خطبہ دیا حضورﷺ کے طریقے ترین خطبوں میں سے تین گھنٹے کا خطبہ شدید گرمی میں اب کچھ گرمی سے جر رہے تھے یہ اس جشن کی قضر ہے جو آن نکال رہے تھے تو کچھ گرمی سے جر رہے تھے کچھ فضائل علی سوکر کباب ہو رہے تھے اور جا کر خطبہ حضیر دیکھ لیجے گا مجھ پر یقین نہ کیجئے جا کر خود دیکھ لیجے گا حضورﷺ نے خدا کی حمد و سلامی بیان کی اپنی ربوت کا بھی دوبارہ یادہ فرمایا اسے تقرار کیا اور علی کے فضائل بیان کی اور علی کے فضائل میں ایک سو دس جملے اشارت فرمایا جو عدد کو سمجھ لیتے ہیں ایک سو دس جملے علی کے فضائل پر اشارت فرمایا جن میں سے کچھ میں اس جشن میں آپ کو سنا چکا تھا حضورﷺ نے فضائل کو دہرایا بھی جو گنا چکے تھے یہ کمائی بات ہے حضورﷺ نے جو فضائل بیان کی ہیں کبھی بھی وقت حدید کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو بات کر رہا ہوں دعوت حضور اشیرہ سے لے اشیر سے لے کر حدید تک جتنا فضائل حضورﷺ نے علی کے بیان کی ہیں کاش میری بات پہنچ جا یہ بات میری بہنچ ہوئی نا اشاروں میں تو میں ساتھ ہی طواب کو بہت خوش و ملک میں ہو جاؤں گا حضورﷺ نے کسی ایک فضیلت کے لئے بھی علی کی کسی ایک فضیلت کو بھی اگر کہہ کے بیان نہیں کیا جو نہیں پہنچے ان کے لئے ایک اور اشارت کے لئے مسئلہ حضورﷺ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتا یہ نہیں کہا حضورﷺ نے فرمایا علی میرا بھائی ہے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مومنوں کا امیر ہوتا تو علی ہوتا اب تو پہنچ گئے اچھا ایک میل کے ساواد بھیجے تاکہ میرے دل کو پسند ہو لگا اللہ مومن اگر مگر چون کے چنانچے کیوں کیسے کیا یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا فرمایا کہ تُو لا فتح اللہ علی لا زائد اللہ ذوالفقان حتی اسی انداز سے یہ اگر کہنے کر جہاں کہیں بات ہو حتیٰ واندین کے لئے اللہ نے بات کی اگر یہ تمہیں ان کی جو اطاعت ہیں وہ واجب ہیں ان کی احترام واجب ہیں اگر یہ تمہیں رب کی مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو اسے قبول نہ کرنا احترام کرنا لیکن اسے قبول نہ کرنا جہاں کہیں اگر کے ساتھ کوئی فزیرت بیان ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیر ماسوم ہے جہاں کہیں اگر کے ساتھ کچھ بیان ہو تو یہ غیر ماسوم ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی اگر فزیرت صحیح نکل آئے تو سمجھا کر بھی غیر ماسوم ہے جہاں مجرد بیان ہو مطلب اللہ نے اپنے لئے بیان کیا دیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو وادیو رسول اور رسول کی اطاعت کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی اطاعت کا میان ہے اور جو رسول کی اطاعت کا میان ہے وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ حجرد کشن رسول کے بستر بی بی علی حجہ علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جانا نہیں جائے یہی ایک امکان ہے حجرد ہوا یہ کہ مولا کائنات کی ولایت کا وہاں پر مینارس کیا ایجاد نہیں کی اس کا اظہار فرمایا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِينَ